دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں محمد شفی ملک تیچر یوپیس وحی پورا سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے بچوں آج کا جو میرا ویڈیو ہے کلاس ایٹھ کے لیے ہے سبجکٹ ہے ماتمیٹکس ٹاپک ہمارا ہے لینئر ایکویشن ان ون ویریبل ایکزرسائز نمبر ہے 2.5 اور 2.5 ایکزرسائز کا آج ہم کرنے جا رہے ہیں کوسٹ نمبر 5 کوسٹ نمبر 5 لکھا ہے ہمیں ایکویشن کو سالو کرنا ہے جیسے کہ ہم نے کوسٹ نمبر 5 کو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو کوسٹ نمبر 5 لکھا ہے 3T minus 2 by 4 minus 2T plus 3 by 3 is equal to 2 by 3 minus 3 ٹھیک تو چونکہ یہ ایکویشن ہے آپ کو معلوم ہے اس کو کہتے ہیں جس میں ایکویلڈی کا سائن ہے تو اس کو ہمیں سالو کرنا ہے اگر ہم دیکھیں گے گور سے تو اس کا پہلے کا denominator 4 ہے پھر دوسرے term کا جو denominator ہے وہ ہے 3 پھر ہے جو آرچہ سائڈ ہے اس میں بھی denominator 3 ہے پھر T کے نیچے کچھ نہیں ہے ترمیلز 1 ٹھیک ہے نا denominator دہا دیفرنٹ ہے جب ہم denominator دیفرنٹ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے پہلے ہم LCM نکالتے ہیں اس کا کیا نکالتے ہیں LCM ٹھیک ہے نا تو ہم نکالیں گے LCM یہاں پہ پہلے solution میں لکھیں گے ہم LCM LCM of کس کا 4 کاما 3 and 3 is equal دیکھو یہاں پہ LCM میں لکھوں گا یہاں پہ 4 ہے پھر 10 ڈالوں گا 3 ڈالوں گا ڈاش پھر 3 لکھوں گا ٹھیک ہے نا تو اس کا LCM نکالیں گے چونکہ پہلا نمبر even ہے even number even number سے ہوتا ہے پہلا even number ہے 2 2 2 is a 4 3 کو 2 سے تو divide نہیں ہوگا تو 3 کو نیچے لائیں گے اس 3 کو بھی نیچے لائیں گے ٹھیک ہے نا پھر سے 2 ہے 2 1 is a 2 اس 3 کو مت ہوگا تو یہ 3 نیچے لائیں گے تو اب اس کو 3 سے ہوگا 3 1 is a 3 3 1 is a 3 تو اس کا LCM is a 12 LCM جو ان تینوں کا ہے وہ کیا نکلا ہے 12 ٹھیک ہے نا تو اب ہم یہاں پہ اس کو use کریں گے جو LCM نکلا 20 اس کو ہم use کریں گے کیسے دیکھو پہلے جو یہ ہیں 3 T minus 2 by 4 اس کو multiply کریں گے 12 یہاں پہ لکھا ہے 2 3 plus 3 by 3 اس کو بھی multiply کریں گے 12 تو ہو گئے LHS side تو RHS side میں بھی 2 by 3 کو multiply کریں گے ہم 12 کے ساتھ تو T کو بھی multiply کریں گے 12 کے ساتھ تو ایک مثل ہے دوسرا مثل یہ ہے کہ ہم اس 4 کے ساتھ کیا چیز کو multiply کریں گے تاکہ 12 بنے گا جس چیز کے ساتھ اس کو multiply کریں گے 12 آئے گا تو اسی چیز کے ساتھ ہمیں اوپر بھی multiply کرنا ہے مطلب 4 کو اگر ہم دیکھیں گے 4 1s are 4 4 2s are 8 3s are 12 تو 4 3s are 12 آتا ہے تو 4 into 3 کرنا ہے ہمیں تو یہی 3 ہمیں اوپر بھی لکھنا ہے multiply اوپر بھی کرنا ہے اس طرح یہاں پہ 3 4s are 12 تو یہ 4 جو نیچے ہم نے multiply کیا وہ بھی اوپر بھی کرنا ہے اس طرح یہاں پر بھی ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے میں ایسے لکھوں گا یہاں پہ employ that 3t minus 2 by 4 یہ جو ہے نا ان سب کو میں multiply کروں گا 12 کے ساتھ پھر کیا ہے یہاں پہ minus کا sign پھر ہے 2t plus 3 by 3 اس کو بھی میں کروں گا 12 کے ساتھ multiply پھر ہے equal to equal to ٹھیک ہے نا 2 by 3 into 12 پھر بیچ میں minus ہے minus کے بعد کیا ہے t t into 12 کیونکہ ہر چیز کو ہم 12 کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے نا ہاں تو implies that میں لکھوں گا یہاں پہ یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 12 ہے 4 ones are 4 4 threes are 12 3 ones are 3 3 fours are 12 3 ones are 3 3 fours are 12 اس کو تکٹے کرنی کسی کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں نے کیا لکھا 3 ones are 3 3 fours are 12 تو میں لکھوں گا implies that یہاں پہ کیا بچا 3t minus 2 بچا نا یہ into کیا ہے 3 3 4 کے ساتھ ہم نے ان دونوں کو ملٹپلی کیا equal to 4 2s are 8 minus 12 into t کیا ہوا 12 t ٹھیک ہے نا implies that ان کو ایک ساتھ میں لازے t والے ساتھ کو 9t minus 8 minus 6 minus 12 is equal to 8 minus 12 t ٹھیک ہے نا implies that 9 میں سے 8 کو نکال لیں گے تو کتنا بچا 1 تو یہاں پہ کیا بچا صرف 1t ٹھیک ہے نا minus minus کیا ہوا plus مگر sign کس کا رہے گا minus کہے کیونکہ یہاں پہ 12 کے سامنے جو sign ہے 12 بڑا ہے اس کا sign نہیں رہے گا تو minus ہی رہے گا ٹھیک ہے نا تو minus minus plus 12 plus 6 کتنا ہوا 18 is equal to 8 minus 12 t ok شاباز employs that یہ جو t ہے اس t کو ہم ازر لائیں گے اس 18 کو ہم اس سائی میں ٹرانس پوس کریں گے ٹھیک یہاں پہ 8 ہے یہ plus 8 ہے یہ پہ minus 18 ہے minus 18 کو ہم transpose کریں گے ریٹ سائی کیوں تو وہ plus 18 بن جائے گا ٹھیک ہے نا employs that t 12 t اور 1 t ملا کے کتنا بنتا ہے 13 t ٹھیک ہے na is equal 18 کو add کریں گے 8 کے ساتھ وہ کتنا بنے گا 26 implies that 13 کو ہم transpose کریں گے اس ساتھ کے اور جب ہم transpose کریں گے تو اس کو divide ہو جائے کیونکہ 13 t ہے is equal 26 by 13 13 1 is 13 13 2 is 26 implies that t کا value ہمیں نکلا 2 اس کا مطلب ہے اگر ہم t کے بالے 2 لکھیں گے یہاں پر بھی t کے بالے 2 لکھیں گے یہاں پر b t کے بالے 2 لکھیں گے تو lhs side میں جو value آئے گا وہ value آئے گا rhs side میں تو ان دونوں کا value same نکلے گا کیونکہ equation ہے نا اس میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ lhs جو ہے وہ برابر ہے rhs کے ٹھیک ہے نا t value ہمیں کیا نکلا یہاں پہ 2 تو امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا سمجھ ڈیو ڈیو